اچھا آپ نے جو ہے نا سامنے دیکھتے ہیں بات نہیں اچھا ہمارے پر آپ کو یہ فیشنے رہا دے تو بلکل وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا جی اس وقت ہمارے ساتھ سید محمد صاحب موجود ہیں اور آج چہلوم ہے شہید سلمان حیدر صاحب کا اور جانتے ہیں ان سے کہ آج کیا ان کی دلی کیفیت ہے کیسا تعلق تھا سر آپ کا ان سے سر میرا تعلق تو بلکل ایسا تھا کہ میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ کام کیا خومیات میں میں جو بھی چالیس سال ہو گئے اور مجھے آج بہت دکھ ہے جب سے یہ شہید ہوا ہے ہمارا بھتی جا ہمارا بھائی میرا بیٹا سلمان بہت اچھا ازادار تھا لوگ قوم کا جو دکھتا ہے اس کے دل کے اندر اور لوگوں کو کام آنے والا آدمی تھا کبھی بچارہ جبھی کوئی مسئلہ مسائل ہو کیونکہ میرا تعلق نہیں کرانچی سے ہے میں بھی ماں ازاداری کے کام دیکھتا ہوں کبھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا میں فون کرتا تھا سلمان بھائی میرے ساتھ کے مسائل ہیں بچارہ فوراں آتے تھے میرا سورف کرتے تھے نہیں کراچی کے مسائل کو بیان کے تو ہمیں تو بہت زیادہ دوخ ہو رہا ہے کہ آج وہ ہم سے بچھڑ گئے تو یہی دعا کرتا ہوں لیکن میں آپ کو بلکل آپ کی بات یہ بجا ہے کہ وہ بہت دکھ ہے لیکن یہ خاص جو بنسب شہادت کا ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے کسی کے نصیب میں نہیں ہے شہادت تو جو ہے ہمارے وڑسے میں ہیں اور جسے ملتی ہے وہ تو شہید ہے مگر بس یہ وقتی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے آدمی کو مگر یہ شہید ہونے کے بعد ایک بہت بڑا رتبہ ہے پوری قوم کے لیے یہ بہت بہت بڑا جو ہے نا ہمارا ایک وہ ہے کہ صرف سلمان یا صرف شہادت ان کے گھر میں شہادت گئی اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے ان کو ان بھائیوں کو بہنوں کو ان کی ماں کو ان کے بچے بہت چھوٹے ہیں بچے کو دیکھ کے تو بہت رونا آتا ہے کہ بچی آئے بہت چھوٹی ہیں مولا آپ کو مولا آپ کو صبر دے آپ ذائر سی بات ہے ان کے خاص بلکل قریبی بچپن سے آپ دیکھتے آئے تو جو آپ کا دلی رشتہ ہے وہ آپ کی آنکھوں سے بتا رہا ہے بہت اچھا بچہ تھا بہت اچھا بہت خیال کرتا تھا مجھ سے تھوڑا سا میرے پیر میں تکلیف مجھے بل جاتا تھا گاڑی تک چھوڑ کے آتا تھا بہت مہمان نواز بہت لوگوں سے میرے بہت داری تھے ہمارا ہی اسے بہت اچھا رشتہ تھا ہر بندہ یہی کہتا ہے نظر آ رہا ہے سلمان ایک حمدرد انسان حمدرد انسان تھا ہم نے ابھی ایک ملاد کرایا تھا چار شابان کو اس میں یہ آئے تھے سلمان آئے تھے رضی اہدر آئے تھے سب آئے تھے ہمارے پروگرام میں سمجھنا کافی ہم سے پر ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے گئے اور اس کے بعد جو ہماری ایک مٹین تھی برگیڈر صاحب کے ہاں اس میں میری ملقات ہوئی اس کے بعد تو چارے کو میری ملقات ہوئی جیسے آخری ایام جو ان کے آخری دن تھے شہادت سے کچھ دن پہلے تو وہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ جلدی 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 ہر جگہ ہر محفل ہر جگہ میں وہ ایک ہفتہ تو ایسا ہوا ہے کہ ہر جگہ ٹکرا ہوا ہے مرنے سے ایک ہفتے پہلے جہاں بھی ملاد ہوتا تھا اللہ اللہ ملاتا تھا قدرت ملاتی تھی ٹائم کم تھا اور مولا کہتے تھے بس جلدی جلدی ہو سکے بہترین انسان تھے اور آپ بتا رہے ہیں آسو کہ کیسی ان کی محبت تھی اور وہ لوگوں سے کیسے محبت کیا کرتے تھے کیسی عزدار شخصیت تھی تو یہ مولا یہ رسول اللہ کا بھی قول ہے کہ جب دیو تو لوگ ملنے کے آپ سے متمنی ہو اور جب مر جاؤ تو آپ ان کے پیچھے آنسو بہا رہے ہیں لوگ تو یہ بات سلمان پر بلکل ہی ثابت آتے کہ وہ ایسے ہی شخصیت تھی ان کی کہ ہر بندہ ان سے بہت خوش تھا تو یہ شہادت کا منصب بھی ان کو اسی طرح ملا بہت شکریہ آپ کا